خرمک دم ہے آپ سبھی کا سچ نیوز نیوز نیٹورک کے لبرارکاسٹ میں اور آپ کے ساتھ ہمیں ہو لون سلیمان ایک دکھت خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور یہ دکھت خبر اور اس دل دہلا دینے والی خبر جو ہے پوشزلے سے سامنے آ رہی ہے تین کزنز نے جو ہے ایک دریا میں چھلانگ لگائی ایک کی جو ہے موقع پر ہی موت ہو گئی دیگر دو جو ہے انہیں وہاں سے بچا لیا گیا اس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا پوری تفصیلات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ کو بتا دو یہ خبر جو ہے پوشزلے سے سامنے آ رہی ہے کل شام ایک دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد ایک لڑکی کی موت ہو گئی جبکہ دو دیگر کو بچا لیا گیا اور ہسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ جو ہم تک تفصیلات پہنچے ان کے ذریعے یہ بتا چلتا ہے کہ کل شام پنچ میں شیر کشمیرپل کے قریب تین کزن بہنوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی انہوں نے کہا کہ واقعے کے فوراں بعد رسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور تینوں لڑکیوں کو بچا کر جو ہے قریب ہسپتال لے جایا گیا تہم ایک لڑکی کو مردہ کرا دیا گیا ہے ایک جو ہے ایک پہنچ گیا جبکہ دو زیرے علاج ہے ہسپتال میں یعنی ان تینوں کو بچا لیا گیا ہے رسکیو آپریشن کے ذریعے اس کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا ان تینوں کزنز کو اور ساتھ میں وہاں پر ہسپتال پہنچاتے ہی ایک کزن جو ہے اسے مردہ کرا دیا گیا اور دو دیگر جو لڑکیا ہے انہیں وہاں پر ابھی بھی وہ زیرے علاج ہے آپ کو بتا دوں ان کی شناکت بھی ہم تک پہنچ پائی ہے آسیا کوسر ہے جو کہ اٹھارہ سال ہے اور بیٹی ہے محمد کبیر کی اس کی شناکت جو ہے آسیا کوسر کے طور پر ہو رہی ہے اس کے باپ کا نام محمد کبیر کے بتایا جا رہا ہے اور دیگر دو کی شناکت جو ہے امرین کوسر جو کہ پیچیس سالہ ہے اور یہ بھی محمد بشیر اس کے باپ کا نام ہے سونیا کوسر جو کہ اٹھارہ سال ہے یہ اس کے باپ کا نام محمد عارب کے تو جو ہے بتایا جا رہا ہے رسکیو آپریشن چلایا گیا اور رسکیو آپریشن کے ذریعے انہیں وہاں سے نکال کر ایک قریبی ہسپتال منتخل کیا گیا لیکن وہاں پر ایک جو ہے لڑکی کو مردہ قرار دیا گیا اور دیگر دو جو ہے وہاں پر زیرے علاج ہے یہ اس وقت کی دکھتا اور دل کو دہلا دینی والی خبر تھی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ بنے رہے گا سچ نیوز نیٹورک کے ساتھ آنے والی ہر خبر یا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کریں گے کوشش